اے خدا اس ربزان کو ہمارے لیے رحمت اور پرکت سبیٹنے والا منا دیں اور اس ربائی بیواری سے ہمیں نجات دیں آمین اس ربزان مبارک اسلام علیکم ویورز ویلکم تو می چینل ٹریول نیسٹ کوکنگ ایسا اگر ہم آپ کے لئے ایک اور زبردست قسم کا مزیدار ڈرنک لے کے آئے ہیں اور یہ ایک رمضان سپیشل کا ایک اور ڈرنک آپ کے لئے لائے ہوں میں بہت ہی آسان ہے بہت جلدی بن جاتا ہے اور مزیدار اور ریفرشنگ ہے آئیے چلتے ہیں ہم آپ کے ڈرنک کے زیادہ آج ہم آپ کے لئے دو قسم کی ڈیفرنٹ ڈرنک بنائیں گے ایک بنینہ اور ڈیٹس یعنی کہ کیلہ اور کھجور کے ساتھ اور دوسرا خالی ڈیٹس یعنی کہ کھجور کے ساتھ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی تیاری کے لیے ہمیں کیا چاہیے سب سے پہلے میں نے یہ گرائنڈر لے لیا اس پر اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اور اب دودھ اس میں ایک کپ دودھ شامل کریں کہ ہم سب سے پہلے ایک کپ دودھ شامل کر لیا اور دو ٹی سپون اس میں جو ہے یہ ٹی بل سپون ہے میرے پاس اس لئے ایک ٹی بل سپون یہ میں چینی بھر کے ڈال دوں اور یہ ایک کپ کے اندر ہم یہ ہاف بنانا جو ہے اس میں شامل کر دیتے ہیں اور یہ کھجور کا سائز یہ دیکھیں یہ کھجور بہت بڑی سائز کی ہے تو اس میں صرف دو کھجور شامل کریں گے اور یہ پٹٹ ہے یہ میں نے گٹلی اس کی نکال لیا سیکرٹ انگریڈینٹ ڈالتے ہیں وہ ہے ہنی یہ تھوڑی سی اس میں اسی لئے میں نے شگر تھوڑی کم ڈالی ہے کہ اس میں ہم تھوڑی سی ہنی شامل کریں گے یہ دیکھیں یہ تقریباً ایک ٹی سپون اس میں ہنی شامل کر دیتے ہیں اور ایک دفعہ اس کو پھر کرانے کر لیتے ہیں اور آپ کا ڈرنک ریڈی ہے زبادہ سوڑی مددار اور ریپریشنگ ہے یہ آپ کو روزے میں بہترین قسم کی انرجی دے گا ایک ڈرنک کے بعد ہم یہ دوسرا ڈرنک پھرانے لگے ہیں یہ پھر ایک کپ اس میں پور کرتے ہیں یہ ایک کپ دور شامل کر لیے اور اس کے پاس اس میں کیونکہ یہ صرف خجور کا بنے گا تو اس میں تین خجور شامل کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ تین خجور شامل کروں گا اور اس کو ذرا گرائنڈ اچھی طرح کرنا پڑے گا کیونکہ خجور ذرا مشکل سے گرائنڈ ہوتی ہے تو اس میں جب بلینڈر آپ چلائیں گے تو اچھی طرح سے یہ بلینڈ کریں اس کو یہ ایک چمت جو ہے اس میں بھی چینی کا شامل کر دیتے ہیں کیونکہ خجور میں بھی میٹھا ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک ٹی سپون جو سیکرٹ انگریڈینٹ ہے ہنی کا یہ دیکھیں یہ زبردست انرجی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ ٹرین ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بڑا مزہ آئے گا اور انرجی کا ایک زبردست ذریعہ ہے اب اس میں بھی آئیس شامل کر دیتے ہیں اور ایک بار پر اس کو بلینڈ کر رہیتے ہیں دوسرا ٹرینک بھی ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو بھی کلاس میں پور کر لیتے ہیں یہ صرف پھجور ہو گیا ہے یہ زبردست ملڈوں میں آپ کے یہ تیار ہو گئے ہیں اور یہ زبردست انرجی کا ذریعہ ہے آپ درور ٹرائی کیجئے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ریسیپی پسند آئے گی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو امیتی رہیں اس بابرکت مہینے میں ہمیں یاد رکھئے دعاوں میں ایکس ریسیپی میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ